بیان کر میں اللہ پاک پوریاں کرے ساں انہیں بجائے ہیں جنہیں میں اللہ پاک نے آکھیا ہے انجھے تو ہے چاکیتہ ہے ان جنہیں تو آکھیں گا انجھے میں اللہ کرے ساں اللہ فرماندہ وٹانڈرہ شٹانڈرہ کر لئیے اوہ میری چانگ دی بولی سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہ شاہ بھائی ہاتھ بلان کرو جنہوں سمجھ نہیں آ رہی اور تیری توجہ تے قربان جاں اللہ پاک سارے اندر جذبہ قبول سمجھ ربنا لیجوکیم صلات اللہ سانیا جیرام پوتر اسمائیل علیہ السلام تیرے گھر دے کول چھڑی وینہ میری دلی دعا ہے میرے بیٹے اسمائیل پکا نمازی بنا دے ہوئی کہ بیسوں نے دعا کی تھی لیجوکیم صلاتہ کہ نماز مقیم رکھے میرا بیٹا شاہلہ نمازی بان جائے سومو صلاتہ پبند ہو جائے اللہ سانی فرماندہ ٹھیک ہے ہو گیا کہ دوسری خیش دوسری تیری تمنہ کی ہے جنہ اللہ پاکا فاجعل افعید تم من الناس تعوی الیہم اللہ سانیا کیام تک جیرے تو مسلمان انسان پیدا کریں انہا سارے اندر دل مکہ تلم کرمہ دی زمین در محل کر دیں اللہ انہا دے دلنا دی جو مکہ دی محبت ڈال دیں انہا دے دل دا ملان مکہ دے گھو گئے اللہ فرماندہ ٹھیک ہے ٹی فی خیش کیے ورزق ہم من السمرات اللہ اللہ ہم یا شکرون اللہ جڑا مکہ آباد تھی ونجے مکہ آباد ہو ونجے انکھاون تے پینن تے روٹی تے پھلکا تے پھل فروٹ اس قدر دیں اللہ سانیا تیری انیمتا تیرے پھل فروٹ دیتے ہوئے مکہ دے بشندہ مکہ دے مکیم کھاں کھاں کے رجو پج بنجے مگر تیرے نمتا تے پھل فروٹ دے کلو مکہ نے چنا آمین رب نے بکو تین خیشاں پوریاں کی تیا حضرت سمعیل علیہ السلام پچے نمازی بنے کوئی ہے شخص نمازی بنے لاز نبی بھی بنے پیغمبر بھی بنے تے سارے لوگ دے دے لے جو مکجدی محبت ہر بندے دے خیشے یا اللہ مکہ مدینہ دکھا دے بھائیو جے حاج کرے سو تے مکہ جا سو جے تواف کرے سو تے مکہ جا سو جے جناب مقام ابراہیم سے نفل دا کرے سو تے مکہ جا سو جے حجر اقفہ نبوسہ دے سو تے مکہ جا سو جے صفہ مروض چکر لگاؤ گے ساتھ تے مکہ جاؤ گے جے میدان ارفاتے جاؤ گے تے مکہ جاؤ گے جے پروانیوں سے منا جاؤ گے تے مکہ جاؤ گے مقصد اے ہے جے مقام حجر جدے بیت اللہ خانہ تابہ تا پرنالہ ہے اور حصہ بیت اللہ تا حقیقی حصہ ہے جا اسے دو نفل ادا کرے سو تے مکہ جاؤ گے جے جناب مسجد حرمت نمازوں ادا کرے سو تے مکہ جاؤ گے مکہ اللہ پاک نے سادہ قبلہ بنا دیتا ہے سادہ خانہ تابہ بنا دیتا ہے اللہ پاک نے مکہ جاؤ گے سادہ قبلہ بنایا اگر کوئی آدمی نماز ادا کرے دیتا ہے فرض ادا کرے دیتا ہے نفل ادا کرے دیتا ہے نماز تحجیت ادا کرے دیتا ہے عید الفطر عید الاضحابی نماز ادا کرے دیتا ہے قصوف خصوفتی سورہ چنگرہنڈی نماز ادا کرے دیتا ہے جناب دیوالی نماز ادا کرے دیتا ہے صلاحة الخوف نماز ادا کرے دیتا ہے فائی نماز ادا کرے دیتا ہے جب تک اپنے چہرے لوں مکہ پر مکلمہ بھی سر سمیندر نہیں کرے گا اللہ پاک ہونڈی نماز قبول نہیں کرے گا نہیں کرے گا نماز اور قبول ہونے گی جب اور چہرہ مکہ ہوئے گا ملومی اور قبلہ بھی آلہ مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر شان مصطفیٰ شان مکہ سیشوی کرما صاحب چشتی مسئلہ کے حق اہل حدیث مسئلہ کے حق اہل حدیث دی پہشان سیشوی کرما صاحب چشتی عزیز ساتھیو ایک بات بڑی کیونٹی ہے مکہ توحید و سنہ دا مرکز ہے مکہ توحید دا مرکز اور مدینہ تو رسول سنہ دا رسول دا مرکز ہے مکہ بچوں توحید ملے گی مدینہ بچوں سنہ دا رسول ملے گی انسان تھی نجات جدو کتاب و سنہ تے عمل ہوئے گا تاں ہوئے گی یعنی مکہ نو سینہ نا لاتے مدینہ نو سینہ نا لاتے جدو مکہ نو سینہ نا لائیں گا انجھے سمجھو توحید سینہ وچھ آگئی جدو مدینہ نال محبت کریں گا مدینہ نو سینہ نالانے گا انجھے سمجھو سنہ تے رسول تیرے دل وچھ اتر گئی اس وجہ تو بابا سمسان رحمت اللہ علیہ اپنے اندازت کا گل کریں دا اللہ مدت گزر اللہ مدت گزر اصلا لیکنہ ساتھیاں ایک ساتھی نہیں آئے آنگے نال انہوں نے رکھا دیتا جی میں پیشاوری چوں آیا تو آجا صرف اشتہار جنا پریا کہ میں سپیشل اتھے کن سننن آیا کہ میرے نا عبد شکور پیشاوری ہے کہ تو آجی میرے بانی جیسے انداز جیسے عربی دا خطوہ پر جو اوہ سن ضرور سنانا میں اوہ سپا سے گیا بھی نہیں کیونکہ میں نوپائی محترم سیٹے سیفی صاحب نے اور مولانا صاحب جو تول غالبا خطیب نے آصر صاحب انہ کے حضرت کم تو کم پنجاہ میں کہ زیادہ تو زیادہ ایک گھنٹہ خطاب کرنا اسو زیادہ نہیں کرنا میں کہا چلو عربی دیا بیچ الفاظ نہیں نساکھ انہوں سماجکاری لگنے کہ اصل جیری غالب باتیں اوہ میں چلو انہوں سمجھا چکے اس پر جو میں خطوہ پریا بھی نہیں میں اوہ ساتھی کو لیماظرہ چاننا پھر قدیر آپ موقع دیتا اور وقت بھی کھلا ہویا انشاءاللہ عربی خطوہ میں ضرور سنا مگا مہرحال اللہ مدت گزری اوہ سکھ دے انو جو کی سانگ بنانو جی کردہ تیرے کھر دے دعا لے اوہ پھر پھر کے مراد خانہ کبہ بیت اللہ تا توافر تیرے کھر دے دعا لے اوہ پھر پھر کے مرمر پھریاں پان انو جی کردہ اوہ جی رہی اکھ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ اتھے جناب اللہ ایک نماز کوئی ادا کرے تو ایک لاکھ دے سواب ایک نماز ادا کرے ایک لاکھ نماز دے سواب کہ اللہ پاک تو انو مسجد نبی چلائے جائے بخاری شریف جی ایک ہزار نماز دے سواب اور ایک رویت چمدہ ہے پنجا ہزار نماز دے سواب اللہ اکبر تتاں پر پھر آخر پندہ ہے اب کہاں چلیے جناب اللہ مدت بزری اور سکھ دے آنو جو پیسانگ بنانو جی کردا تیرے گھر دے دوا لے اور پھر پھر کے مرمر پھریاں پانو جی کردا اور جتے ایک نماز ادا کیتی جاوے ایک نمازی لکھ بندی ایک نمازی لکھ بندی ایک پھر کہاں چیئے تمہیں چھو پم پیدل جا اے ہوگی پم پیدل جا پم پیدل جا تیرے پہ غمبر دے شہر نماز جان نماز جی کردا یعنی مدینہ تر رسول کیا ہے مدینہ تر رسول تیاری نبی دا شہر میرا جی کردا میرا جی گھردا ساوا گمبد اکھیاں ویچنک پھردا ہو جن ساری دنیا تھار دی دی ہو جن ساری دنیا تھار دی دی میرا بھی تھانڈ پانو جی کردا ماشاءاللہ ہو میرا بھی تھانڈ پانو جی کردا ہو جری مسجد تیرے پہ غمبر دی مسجد نبوی مرادے ہو جری مسجد تیرے پہ غمبر دی تیری سے طاقت امبر دی ہو جتھے ایک نماز ملن گئی اُتھے سیسو جھکانو نو جی کردا اُتھے سیسو جھکانو نو جی کردا ہو جتھے ستا پیا ہے مولا جگدہ ہو جتھے ستا پیا ہے مولا جگدہ نبی عباب کرتے اُمار عثمان غنی سبے مایاں جی تھے اصحاب سبی اُتھے مرکب جانو جی کردا اللہ کو انہوں مکہ مدینے لائے جائے اللہ اکبر میں تفصیل اچھ نہیں جاندہ اللہ اکبر ہو قدی دیر غنی تے اہدوے کھا ہو قدی دیر غنی تے اہدوے کھا دو اکی بنیاں والی مسجد وے کھا ہو اٹھا پہرا پیچھوں پھر کوبا جا کے ہو اٹھا پہرا پیچھوں پھر کوبا جا کے دو رکھتا ادا انہوں جی کردا گیرا مسجد کبا اندر دو رکھتا نمات ادا کرے گا اللہ پاک انہوں ایک اُمار ادا سواب اتا فرماؤے گا پیارے نبی نے فرمایا اچھا پہرا پیچھوں پھر کبا جا کے دو رکھتا ادا انہوں جی کردا اللہ سچی آئی کو فریاد میری کر پوری آس مراد میری تیرے پاک نبی دے صدقے جاں تیرے پاک نبی دے صدقے جاں بس صدقے جاں انہوں جی کردا اللہ اکبر اے ہے ساڑا نبی بہت توجہ نہ بہت ہے توجہ بہت ہے توجہ ہمیں گال بڑی چیمتی پہ گرین نعرہ مار نعرہ اے تکبیر شان مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ ساکھیں جو بات دالیا میں ادھو ناکہ میں اس وقت میں ہسپتالو آرہی ہیں دوائیاں لائے رہی ہیں اگر اللہ نے میں نے توراں جو گا رکھیا تو میں حاضری ضرور دے مانگا اگر میں بیمار رہی ہوں صفد قابل نہ رہی ہوں تو پھر میری معذرت تصور کرنا اے عاصف صاحب نے آکھا اللہ تمہیں شفاہ دیسی تو تسیر سالے کو ضرور آنا بہر قیف اللہ پاک نے چلنے دی سکا قطاع فرمائیے بندہ ناچیز حاضر ہو گیا اللہ میں نے شفاہ دے گئے تو جتنے بیمار نے اللہ سارے نے شفاہ دے گئے اچھا جنب جس وقت حضرت اسماعیل اور اسلام جوان ہوئے مولکہ یمانی چون بہت بہت قیمتی ہے مولکہ یمانی چون ایک قبیلہ بنو جرحمدہ اٹھی تے آیا مکہ عباد ہو گیا اس قبیلہ دا سردار رئیس سربرا اندہ نام ہے مزاز بن عمر مزاز بن عمر نے اپنی بیٹی دہ رشتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نو دے دیتا اللہ دے حکم نال اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم تے اپنی رحمت دامل دنال حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بارہ بیٹے عطا فرمائے کتنے بیٹے بارہ اُنہ بارہ بیٹے نو بیٹے ایک بیٹے نام ہے کدار ایک بیٹے نام ہے کدار اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی نسل ایک کدار نامی آدمی پیدا فرمایا پھر کدار دی نسل ایک ادنار نامی آدمی پیدا پہر ادنان دی نسل چون ایک ماد نامی آدمی پیدا ہویا پہر ماد دی نسل چون ایک نظار نامی آدمی پیدا ہویا پہر نظار دی نسل چون ایک مزر نامی آدمی پیدا ہویا پہر مزر دی نسل چون ایک الیاس نامی آدمی پیدا ہویا پہر الیاس دی نسل چون ایک مدرکہ نامی آدمی پیدا ہویا پہر مدرکہ دی نسل چون ایک خزائمہ نامی آدمی پیدا ہویا پہر خزائمہ دی نسل چون ایک کنانہ نامی آدمی پیدا ہویا پہر کنانہ دی نسل ایک نظر نامی آدمی پیتا ہویا پھر نظر دی نسال چون ایک مالک نامی آدمی پیتا ہویا پھر مالک دی نسال چون ایک فاہر نامی آدمی پیتا ہویا پھر فاہر دی نسال چون ایک غالب نامی آدمی پیتا ہویا پھر غالب دی نسال دے بھی چون ایک جنابِ اللہ ایک قاب نامی آدمی پیتا ہویا پھر قاب دی نسال دے بھی چون ایک لائی نامی آدمی پیتا ہویا پھر لائی دی نسال چون ایک مرہ نامی آدمی پیدا ہویا پھر مرہ دی نسلی چون ایک کلاب نامی آدمی پیدا ہویا پھر کلاب دی نسل دے بیچون ایک کسا نامی آدمی پیدا ہویا پھر کسا دی نسل دے بیچون عبدال مناف نامی آدمی پیدا ہویا عبدال مناف دے بیچون حاشم نامی آدمی پیدا ہویا حاشم دے بیچون عبدال مطلب نامی آدمی پیدا ہویا عبدال مطلب دے بیچون